کچھ ریفرنسز سال ہا سال سرد خانے میں پڑے رہتے ہیں اور کچھ ریفرنسز جو ابھی جن کی سیاہی خوشک نہیں ہوئی ہوتی انہیں سپریم جوڈیشن کاؤنسل سامات کے لیے فکس کر دیتی ہے جسٹس چوکت عزیز صدیقی کی پیٹیشن اگر قبول ہو بھی جائے تو انہیں دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنانا تو ممکن نہیں ہے جنرل فیض حمید اور دیگر فوجی افسران کے خلاف جو الزامات شوکت عزیز صدیقی صاحب نے لگائے ہیں وہ انتہائی سنگین نویت کے ہیں اور قانون اور آئین کا ادنا سا طالب بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اگر یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے ہمارے آئین میں حکومت کا احتساب کرنا عدلیہ کا فرض ہے لیکن عدلیہ کا احتساب کون کرے گا اس مقصد سے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے آرٹیکل دو سو نو میں سپریم جوڈیشن کاؤنسل کے نام سے یہ کاؤنسل جو ججز ہی پر مشتمل ہوتی ہے اس کا یہ فرض ہے کہ اگر کسی جج پر مس کنڈکٹ یعنی بے ذابطگی کا اپنے منصب کے برخلاف عمل کا الزام ہو تو اس الزام کو سن کر شواہد اور قوائد کی روشنی میں اس کا فیصلہ کریں سپریم جوڈیشن کاؤنسل کی حوالے سے سب سے مشہور کیس تو جسٹس افتخار محمد چودری کا کیس ہے جس میں اس وقت جنرل مشرف کی حکومت کے دور میں ان کے اوپر الزامات لگائے گئے جسٹس افتخار چودری نے اپنے خلاف ہونے والی پروسیڈنگز کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور سپریم کورٹ نے ان کے خلاف ریفرنس کو کل عدم قرار دیا اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسا نے حال ہی میں اپنے خلاف ہونے والے ریفرنس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور ان کے خلاف ریفرنس کو بھی سپریم کورٹ نے کل عدم قرار دے دیا جسٹس چوکت عزیز صدیقی نے بھی سپریم جوڈیشن کاؤنسل میں اپنے خلاف ہونے والی کاروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے ان کے مقدمے کی بروقت سماعت نہ کی جس کی وجہ سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ان کے خلاف حتمی فیصلہ سنا دیا حتمی فیصلہ سنائے جانے کے بعد بھی کوئی درخواست گزار سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے جو کہ شوقت عزیز عدیقی صاحب نے کیا لیکن ان کا مقدمہ گزشتہ کئی سالوں سے سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے حوالے سے آئین میں آرٹیکل دو سو نو میں یہ درج ہے کہ وہ کسی بھی جج کو اپنے منصب سے برخواست کر سکتی ہے اگر وہ اپنے فرائز سرانجام دینے کے قابل نہ رہا ہو یا وہ کسی بے ذابتگی کا یا مس کانڈکٹ کا مرتقب ہوا ہو تو یہ دو شرائط ہیں یا جج اپنے فرائز منصبی سرانجام دینے کے قابل نہیں رہا یا مثلا اس کا ذہنی اس کی قابلیت ایسی نہیں رہی یا وہ کسی مس کانڈکٹ کا بے ذابتگی کا مرتقب ہوا ہے ان دونوں قسم کے مقدمات سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے روبرو سماعت کیے جاتے ہیں اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے روبرو سماعت کے تین طریقے ہیں یا حکومت وقت کی طرف سے ریفرنس فائل کیا جائے جیسا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہوا یا ماضی میں جسٹس انتخاب چہدری کے خلاف ہوا تھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عوام الناس میں سے کوئی شخص آ کر کسی جج کے خلاف درخواست دائر کر دے اور یہ طریقہ اٹھارویں ترمیم کے بعد خاص طور سے رائج ہوا ہے اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل از خود کسی شخص کے خلاف کسی جج کے خلاف نوٹس لے لے چوکت عزیز حدیقی صاحب جس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کے جج تھے ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا جس میں ان پر مالی کرپشن کا الزام تھا الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کی مرمت کے لیے جتنے اماؤنٹ ایک جج کو قانونن الاؤڈ ہے اس سے بہت زیادہ اپنے گھر کی مرمت پر خرچ کی اور یہ الزام جو تھا محض انپروون الزام یہ ایک ریفرنس کی صورت میں ان کے خلاف دائر ہوا اور اس پر سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے سماعت کا آغاز کیا اسی طرح انہوں نے وانٹی فور تھری کے ذریعے سے سپریم کورٹ کے روبرو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز کو چیلنج کر دیا اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی یہ ڈسپنری پروسیڈنگز یہ کسی حد تک سلو ڈاؤن ہو گئے لیکن پھر فیض آباد دھرنا سامنے آتا ہے جب پورے پاکستان کی عدلیہ میں صرف دو ججز نے اس مسئلے کا صحیح معنی میں نوٹس لیا ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے سپریم کورٹ میں کسی اور معاملے کی کسی اور مقدمے کی سماعت کے دوران حکومت سے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جواب طلب کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت کے سینئر پیونی جج جسٹس چوکت عزیز صدیقی جنہوں نے اس ایشو کا سوہ موٹو نوٹس لیا اور انہوں نے جنرل فیض حمید سے یہ پوچھا کہ انہوں نے کس کپیسٹی میں ایک تنظیم اور ایک منتخب حکومت کے درمیان مسالحت کرانے کی ذمہ داری خود سے لے لی فیض آباد دھرنے کا نوٹس لینے کے نتیجے میں یہ دونوں ججز زیر عطاب آئے اور ان دونوں کے خلاف ریفرنسز کا ایک سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا شوکت عزیز صدیقی صاحب کے خلاف جو ریفرنس کچھ عرصے سے زیرے التوا تھا بلکہ نیم مردہ تھا اس میں نئی جان پھونک دی گئی اور جسٹس ساکر بن سار اور جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ان کے خلاف کاروائی میں تیزی پیدا کر دی اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک مدافعانہ سٹریٹیجی اپنانے کی بجائے ایک جارہانہ طرز عمل اختیار کیا اور اپنے خلاف الزامات کا جواب دلے کے لیے راولپنڈی بار اسوسییشن تشریف لے گئے جہاں گکلا کے اجلاس میں انہوں نے ایک دھوہ دار تقریر کی جو تاریخ کا حصہ بن چکی ہے اور راولپنڈی بار جو کہ ان کی مدر بار تھی اس میں اس دھوہ دھار تقریر میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اپنے خلاف ہونے والے ریفرنسز کا نہ صرف جواب دیا بلکہ یہ بات پوری دنیا کو پوری قوم کو بتائی کہ ان کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی عدلیہ میں مداخلت کے خلاف ایک علم جہاد بلند کیا ہے اور ان کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے اس وقت کے جسٹس منیر کا کہنا ماننے سے انکار کیا اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی جو میاں نواز شریف صاحب کے مقدمات میں من پسند فیصلے چاہ رہی تھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اس اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لی جس کی پاداش میں ان کے خلاف ریفرنسز کا صدصہ تیز کر دیا گیا ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے راولپنڈی بار میں جو دھواندہار تقریر کی جس میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑھ چڑھ کر موقف اختیار کیا اس تقریر کے الزام میں اس تقریر کی پاداش میں ان کے اوپر ایک نیا ریفرنس دائر کیا گیا جو کہ سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کی طرف سے ایک سو اموٹو ریفرنس تھا اور اس ریفرنس میں شو اپوز نوٹس میں اس وقت کے جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب نے شوکت عزیز صدیقی پر یہ الزام آئیت کیا کہ آپ نے اس تقریر کے ذریعے سے جو باتیں کہی ہیں وہ ایک جج کے شایعہ نشان نہیں ہیں اور اس سے فوج کے ادارے کی جو کہ جسٹس کوسا کی نظر میں آئینی ادارہ ہے اس کی تضحیق ہوئی ہے اور مزید یہ بھی کہ اگر آپ کا اوپر دباؤ تھا تو مناسب تھا کہ آپ اپنے چیف جسٹس کو اس بارے میں بتاتے نہ کہ عوام الناس میں آ کر اس کا گلا کرتے اس نئے شو کاؤز نوٹس پر جو سپریم جوڈیشن کاؤنسل نے از خود شوکت عزیز صدیقی کی خلاف لیا تھا ایک کاروائی شروع کی گئی اور چند ہی سماعتوں میں بڑے مختصر سے عرصے میں اسی نئے ریفرنس پر شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ڈسمس کر دیا گیا اور ان کے عہدے سے اور عہدے سے منسلک پینشنز اور تمام بینفٹ سے محروم کر دیا گیا شوکت عزیز صدیقی صاحب کا موقف یہ تھا کہ سپریم جوڈیشن کاؤنسل نے یہ ریفرنس اسٹیبلشمنٹ کے دواوں میں آ کر ان کے خلاف چلایا اور ان کو سنے بغیر انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر ان کے خلاف فیصلہ کیا اس لئے انہوں نے اپنے خلاف ہونے والے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنز کیا ونیٹی فور تھری کی پیٹیشن دائر کرتے ہوئے ان کی ونیٹی فور تھری پیٹیشن کی سماعت جو ہے وہ کئی سال سے سپریم کورٹ میں صحیح معنی میں نہیں ہو سکی پہلے جسٹس گلزار صاحب اس کے بعد جسٹس بندیاز صاحب کا دور گزرا لیکن ان ادوار میں شوکت عزیز صدیقی نے اپنے برطرف ہونے کے خلاف جو پیٹیشن دائر کی تھی اس کو فکس نہیں کیا گیا سماعت کے لئے بھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے پہلے بھی ایک جسٹس شوکت تھے جنہیں سپریم جوڈیشل کانسل نے برخواست کیا نائنٹین سیونٹی ون کی پی الڈی میں ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے جسٹس شوکت علی کے نام سے اس مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے جن پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے جج بننے کے بعد بھی اپنے فیملی بزنس میں پارٹیسپیٹ کرنا نہیں چھوڑا اور وہ ایک پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی کے شیئر ہولڈر اور ڈائریکٹر ہیں جسٹس شوکت کا موقف یہ تھا کہ وہ اگرچہ کمپنی کے انویسٹر یا شیئر ہولڈر ہیں لیکن وہ اس کمپنی کے ایکٹیف معاملات کارباری سرگرمیوں میں شریک نہیں ہیں اور یہ بے قائدگی یا میس پانڈک میں نہیں آتا لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کے اس عذر سے مطمئن نہیں ہوئی اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے یہ کہا کہ ہم کورپریٹ ویل کو پیرس کر کے دیکھیں گے کہ کیا جسٹس شوکت علی اپنے منصب کے برخلاف کارباری سرگرمیوں میں اپنے خاندان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اور کارباری وفادات کا تحفظ کر رہے ہیں اور ان پر یہ الزام ثابت ہوا پاکستان کی پوری عدلیہ کی تاریخ میں ان دو جسٹس شوکت کے علاوہ کوئی ایسا جج نہیں ہے جسے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے برخواست کیا ہو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے بارے میں ایک سوال جو اکثر اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اپنے پاس آنے والے تمام ریفرنسز کو ایک ترتیب سے تاریخ کی کرونالوجیکل آرڈر میں سنتی ہے یا کچھ ریفرنسز سال ہا سال سرد خانے میں پڑے رہتے ہیں اور کچھ ریفرنسز جو ابھی جن کی سیاہی خوشک نہیں ہوئی ہوتی انہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل سماعت کے لیے فکس کر دیتی ہے اور اسی کی ایک مثال جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف ہونے والا وہ ریفرنس ہے جو راولپنٹی بار میں ان کی تقریر کے نتیجے میں دائر ہوا یہ ریفرنسز سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے خود ہی دائر بھی کیا اور پھر خود ہی سماعت کے لیے چند دنوں میں قرر کر کے اس پر فیصلہ سنا دیا لیکن ایسے بھی ریفرنسز سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہے جو سال ہا سال سرد خانے میں پڑے رہے حتی یہ کہ جس جج کے خلاف ریفرنس تھا وہ ریٹائر ہو گیا اور وہ ریفرنسز ان فرکچوس ہو گئے چیف جسٹس ساکیب نصار صاحب کے خلاف ان کے چیف جسٹس ہونے کے دور میں بلکہ اس سے پہلے بھی متعدد ریفرنسز دائر ہوئے لیکن یہ ریفرنسز ان کی ریٹائرمنٹ تک بلکہ اس کے کئی سال بعد تک بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے سماعت کے لیے مقرر نہیں کیے بلاخر جب وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئے تو کاؤنسل اس نتیجے پر پہنچی کہ جج کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے خلاف ریفرنس قابل سماعت نہیں رہتا اس لیے وہ ریفرنسز ان فرکچوس ہونے کے بنیاد پر ڈسمس کر دئیے گئے سماعت کے آغاز میں جسٹس چوکت عزیز صدیقی کے وکیل حامد خان صاحب نے ان کی وہ تقریر جس کے الزام میں انہیں نکالا گیا وہ تقریر پڑھ کر عدالت کو سنائی اس سماعت کے اختتام پر سپریم کورٹ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور بریگیڈیر ارفان رامے اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس انور کاسی اس وقت کے ریجسٹوار عرباب عارف صاحب سے جواب طلب کیا ہے شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے لگائے ہوئے سنگین الزامات کا سپریم کورٹ نے ان تمام ملزمان کو نوٹسز جاری کر دی اس سماعت کے دوران جسٹس چوکت عزیز صدیقی کے وکلا کا یہ اسرات تھا کہ جنرل باجوہ کو بھی نوٹس کیا جائے کیونکہ وہ اس وقت فوج کے کمانڈر تھے اور غالباً یہ افسران جنہیں نوٹس کیا گیا ہے فیض حمید بغیرہ یہ اپنے سپیریر آفیسر جنرل باجوہ کی اجازت کے بغیر یا ان کی کم اس کم ان کی معلومات کے بغیر تو ایسا نہیں کر رہے ہوں گے لیکن سپریم کورٹ نے فیل وقت جنرل باجوہ کو نوٹس نہیں کیا شوکت عزیز صدیقی صاحب کی سماعت کو کچھ موسم سرما کی چھٹیوں کی وجہ سے موخر کر دیا گیا ہے لیکن اگلے سال یہ سماعت دوبارہ شروع ہو گی اور تمام ملک کی نگاہیں سپریم کورٹ پر جسٹس چوکت عزیز صدیقی کی پیٹیشن اگر قبول ہو بھی جائے تو انہیں دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنانا تو ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کی عمر 62 سال سے تجاوز کر چکی ہے اور یہ وہ میکسیمم لیمٹ ہے جو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی ہو سکتی ہے البتہ انہیں اس فیصلے کے نتیجے میں اپنی پینشن اور پینشنری بینیفٹس ریٹائرمنٹ بینیفٹس واپس مل سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان عموماً آئی ایس آئی چیف یا سٹنگ آرمی چیف سے جواب طلب کرنے سے گریز کرتی ہے لیکن ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے مثلا اصغر خان خیس میں سابق آئی ایس آئی چیف جنرل اصغر دورانی سے بارہا جواب طلب کیا گیا بلکہ ان کو بعض مقامات پر عدالت میں انتہائی رسوائی کا بھی سامنا ہوا جنرل فیض حمید اور دیگر فوجی افسران کے خلاف جو الزامات شوکت عزیز صدیقی صاحب نے لگائے ہیں وہ انتہائی سنگین نویت کے ہیں اور قانون اور آئین کا ادنا سا طالب بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اگر یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے اگر کوئی بھی وردی پوش افسر جس نے پاکستان کے آئین کے دفاع اور صرف فداری کا حلف اٹھایا ہے اس پر یہ جرم ثابت ہو جائے کہ وہ عدلیہ کی آزادی اور پاکستان کی جمہوری عمل میں مداخلت کر رہا تھا تو اس کے اوپر آرٹیکل چھے کا مقدمہ بھی چل سکتا ہے اور اسے کوٹ مارشل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے شکریہ